موسیقی 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 بھارت کے اول 89 رنوں پر ہی اپنے 3 وکٹ گوا چکا تھا یہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت اب فس چکا ہے کیونکہ سنجو سیمسن اب تک بڑی پاری نہیں کھیل پائے تھے اور وہیں شریس ایئر کی فارم بھی اب تک اوپر نیچے رہی تھی لیکن ان دونوں بلے بازوں نے بھارت یہ پاری کو سمحالتے ہوئے شاندار اردشتگ لگایا 71 گیندوں میں 63 رن بنانے والے شریس ایئر کافی انلکی رہے اور وہ ایئر کارلز کے شکار ہو گئے ایئر کے جانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے دیپک ہڈا اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے 178 رنوں سے بھارت کی پاری کو 205 رن تک پہنچا دیا اور یہاں دیپک ہڈا کے ساتھ بیدرین بلے بازی کرنے سنجو رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سب ہی بھارتی پرشنسکوں کی ساسے تھم جاتی ہیں کیونکہ سنجو پر سب کی نگاہیں ٹکی تھی اور امید تھی کہ وہ مقابلہ بھی جتا دیں گے دوستوں بھارتی ٹیم ایک وقت 205 رنوں پر 5 وکٹ گوا چکی تھی اور 311 رنوں کا سکور وشال لگنے لگا تھا کیونکہ بھارت کے پاس آگے بے حد ہی بلے بازی بیکار بچی تھی اور اکشر پٹیل کی بلے بازی پر کسی کو کچھ خاص بھروسہ نہیں تھا ایسے میں سب نے یہ مان لیا تھا کہ اب بھارت شاید یہ مقابلہ گوا بھی تھے لیکن اکشر پٹیل نے اس مقابلے میں وہ کر دیا جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جب دیپک ہڈا کے ساتھ اکشر پٹیل بلے بازی کر رہے تھے تب سب ہی نے سوچا کہ بھارتی ہے ٹیم کے ہیرو دیپک ہڈا ہوں گے لیکن یہ ہی نہیں یہاں پر آپ گلت ہیں دیپک ہڈا نے 36 گیندوں میں 33 رن بنا کر ایک مہتپون یوگدان ضرور دیا لیکن چھٹے فکٹ کے طور پر وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہڈا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ٹیم انڈیا کی جیت کی امید ہے اب دھندلی نظر آنے لگی تھی کیونکہ بھارت کے بعد شاردو تھاکور کے روپ میں بس ایک ہی بلے باز بچا تھا دیپک ہڈا کے جانے کے بعد اکشر پٹیل نے ایک بار پھر سے زمیداری سمحالی بتا دے کہ ایک طرف سے سبھی بلے باز آتے رہے اور جاتے رہے اور دوسری طرف اکشر پٹیل نے تاب اور توڑ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی ویسٹ انڈیس چاہے کوئی بھی گیند باز ہو اکشر پٹیل نے سب کو باؤنڈری کی راہ دکھائی ویبک ہڈا کے آؤٹ ہونے کے بعد تھاکور نے محض تین رن بنایا لیکن دوسری طرف اکشر پٹیل نے ویسٹ کوٹک بلے بازی کر کے تھاکور کے ساتھ چوبیس رنوں کی ساجداری کر ڈالی جس میں ایک کس پٹیل کے تھے اب یہاں سے مقابلہ روبانچک ہو گیا تھا سنتالیس وے اوبر میں گیند بازی کرنے آئے روماریو شیفرٹ کی لگاتار دو گیندوں پر دو چوکے لگاتے ہوئے اکشر پٹیل نے محض ستائیس گیندوں میں ہی اپنے ایک دیوز یہ کریئر کا پہلا ارد شتک لگا دیا اب تک انہوں نے اپنی پاری میں تین چھوکے اور چار چھکے لگا دیئے تھے بھارتیہ ٹیم کو آخری بارہ گیندوں میں پندلہ رنوں کی درکار تھی پھر اکشر کا ساتھ نبارہ آویش خان نے بھی اپنے ہاتھ کھولے اور انہوں نے جیڈن سیلز کے گیند پر چوکہ لگا کر بھارتیہ ٹیم کی جیت کے فانسلے کو کم کر دیا لیکن اس کے بعد اسی اوور میں آویش خان آؤٹ ہو گئے اور بھارتیہ پرشنسکوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کیونکہ آخری گیند میں ٹیم کو جیت کے لیے آٹھ رنوں کی درکار تھی آخری اوور میں گیند بازی کرانے آئے کائل میر اور ان کی پہلی گیند پر کوئی رن نہیں بن پایا اس کے بعد اگلی گیند پر اکشر سنگل لے لیتے ہیں پھر جب سیراج نے انہیں واپس سٹرائک پر دیا تب بھارت کو جیت کے لیے چھہرنوں کی آوشکتہ تھی اور یہاں پر لگا ایک شاندار چھکا اور آخر کار اکشر پٹیل نے ٹیم انڈیا کو سمبھو لگ رہی جیت دلا ہی تھی ایسا مقابلہ آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو اکشر پٹیل کی اسپاری کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسا شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات